اور لوگ جو نہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے اوپر آجو اسلام علیکم پیرے فلوورز الحمدللہ میں خیر خریہ سے ہوں اور میری رب سے دعا ہے آپ بھی جاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو پیرے فلوورز آج کا ویلاک سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور انٹ تک واش کرنا ہے اور آخر میں لائک اور کمنٹ ضرور کرنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیرے فلوورز ایک لڑکا جو ہے نا وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے تو ہمارے ہاں جو ہے نا لکڑیوں پر لوگ جو نہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا گیس کا مسئلہ ہے گیس جہاں پر ہوتی نہیں ہے تو یہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے ابھی یہ لکڑیاں گیلی ہیں تو تقریباً ایک ہفتے بعد یہ خوشک ہو جائیں گی اور یہ استعمال کے قابل ہو جائیں گی پیرے فلوورز یہاں پر ایک لڑکا اور ہے جو کہ لکڑیاں لینے کے لئے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ کلھاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی صبح صبح لکڑیوں کے لئے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں گیس ہے نہیں تو یہاں پر لکڑیوں کا مسئلہ ہے تو یہ بچہ بھی لکڑیوں کے لئے جا رہا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو آپ ہم لکڑیاں کٹنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کے پاس تو رسہ بھی نہیں ہے تو کیسے لے کر آو گئے لکڑیاں رسہ میرے ادھر جیب میں ہے دکھائیں ماشاءاللہ تو اس کے ہاتھ میں رسہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس رسے میں یہ لکڑیاں باندھ کر لائے گا اور آپ سکول جاتے ہیں مسجد بغیرہ جاتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور مسجد میں کون سا سپارہ پڑھتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹھیک ہے بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ جائیں تجھے آپ نے دیکھا اس بچے کو شاباش بیٹا ادھر آجاؤ آجو شاباش اوپر آجو اوپر شاباش اسلام علیکم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کٹھیں گلے نمدیں لفظیاں پہنک ہے نا کتنے جمع کیتی کھڑے ماشاءاللہ شاباش بیٹا ادھر آجاؤ آجو شاباش اوپر آجو اوپر شاباش اسلام علیکم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کٹھیں گلے نمدیں لفظیاں پہنک ہے نا کتنے جمع کیتی کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاب جاؤ 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 شاباش یہ چھوٹا سا انٹرویو آپ نے سنا اس بچے کا اے ہاتھ ہلاو ایسے ایسے شاباش ٹھیک ہے جاؤ آپ کام کرو دیر فالورز آپ واج کر سکتے ہیں ہمارا گاؤں بہت خوبصورت ہے اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے فالورز ایک میٹھے کسان نے لگایا ہوا ہے کھیت کو پانی تو اس کے لئے وہ پانی لینے کے لئے آیا ہوا یہاں پر ایک چھوٹے مینر پر یہاں سے وہ پانی کو سٹ کرے گا اور پانی جائے گا اس کے کھیتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسان اس ٹیم پانی کے اندر ہے اور یہاں پر راستے میں کچھ لوگ بھی گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیارے اور سویٹ کسان کو پیارے فالورز ہمارے کسان بہت ہی مین پی ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تب ہی تو ہماری فصلیں شانڈار ہوتی ہیں پیارے فالورز یہ ایک کچھا مکان ہے اور اس کا دروازہ جو ہنا گرا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا دروازہ کہاں پر گرا ہوا ہے کہاں پر پڑا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ دروازہ ہے اس کا جو کہ گرا ہوا ہے اور یہاں اندر کمرے میں پڑا ہوا ہے یہ ایک کچھا مکان ہے اور یہ اس کی چھت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو اینا ایک گاڑر لگا ہوا ہے اور بانس دیر فالوارز جیسا کہ آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ مجھے رات جو اینا بہت شدید بخار ہوا تو میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں آپ جو اینا ہماری عید کیسے گزرے گی گوش وغیرہ کیسے کھائیں گے تو الحمدللہ رات کو میں نے دوائی لے لی تھی اور میری طبیعت آپ جو اینا بالکل بہترین ہے مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی کہ یار ایک دو عیدیں آتی ہیں تو وہ بھی اگر صحیح سے نہ گزریں تو پھر کیا مزا تو الحمدللہ آج میری طبیعت ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے دوائی لے رہا ہوں پہلے تو میرا ارادہ ویڈیو بنانے کا بھی نہیں تھا لیکن صبح جو اینا جب میں اٹھا دوائی لے کر سویا تھا اور جب میں صبح اٹھا تو میری طبیعت بہترین تھی تو پھر میں جو اینا صبح صبح باہر نکلا اور میں نے ویڈیو بھی بنا لی اور آخر میں آئیے یہ انٹرسٹنگ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پولیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب والسلام فرام خیزر بلوچ